موزہ کوٹلا کوٹ ادھو میں گھڑی فریشی روڈ گرین ویلی کے قریب بنائی جانے والے سڑک متازہ ہونے کی وجہ سے سڑک کا تمیراتی کام روک دیا گیا متنازہ جگہ پر قیام پذیر آمنہ مائی کا کہنا ہے کہ یہ سرکاری جگہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے نام الارٹ کروا کے گورنمنٹ سے ٹھیکے پر لی ہے جہاں وہ اپنی فصل کاش کرتی ہیں اور گورنمنٹ کو بقاعدہ جگہ کا ٹھیکہ آدھا کرتی ہیں مزید آمنہ مائی اور اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ انہوں نے عدالت سے سٹیل لیا ہوا ہے دوسری جانب مقامی لوگوں کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں جی آپ کا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ دائیں سائیڈ پر جو ہے نا ایک سرکاری پٹی زمین ہے مطروق شدہ نالہ ہے ایک قبضہ گروپ عرصہ بارہ سال سے اس پر قابض ہے اور اس نے ناجائز تعمیرات بھی کر رکھی ہیں اس کے ساتھ ملہک کا ہماری ملکیتی زمین ہے اس پر بھی قابض ہے ہم نے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے درخواستیں دی ہیں ریونیو عملے کو جس کو بھی کہا وہ اس سے ڈرتے ہیں ان کی والدہ جو ہے مسئلہ آمنہ ایک قبضہ گروپ کی سربراہ ہے وہ ہر فورم پر جا کر بڑے بڑے فیسروں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے وہاں جا کر اپنی مظلومیت کے لیے بعد آؤڑ کر ناجائز پیدا اٹھاتی ہے اور ہمارے خلاف درخواستیں دیتی ہے ہمارے خلاف ریٹنگ کرتی ہے اور اس کا بیٹا ایک پولیس میں اے ایس آئی ہے اور اس کا داماد انسپیکٹر ہے پولیس میں اس کو پولیس کی اشیر باد حاصل ہے پشت پناہی حاصل ہے اس کو اور ریونیو عملہ چھوٹا عملہ اسے ڈرتا ہے بڑے فیسروں کے ساتھ یہ ان کے گھروں میں جا کر تعلقات قیم کرتی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب اسی سرکاری پٹی پر ایک مفاد عامہ کے لیے کثیر عبادی کے قبرستان کے لیے راستے کے لیے روڈ ایمینے کی گرانٹ سے منظور ہوئی ہے اور وہ اس کو بننے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اس نے ہمیں ظلیل کر رکھا ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو روڈ کو بھی فیل فور بننا چاہیے اور اس کا قبضہ بھی توڑنا چاہیے کوئی تعاون نہیں کرے انتظامیاں ہم نے اسی صاحب سے رابطہ کیا ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہم نے تحصیل دار سے رابطہ کیا سب سے رابطہ کیا بس ٹھیک ہے آج کل ہو جائے گا کام آپ کا اسی طرح ہمیں ٹرکھا رہے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے اور ہمیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ روڈ بھی فیل فور بننا چاہیے اور ہمارا ملکیتی رکبہ بھی واگزار ہونا چاہیے ہمیں الارٹ شدہ رکبہ ہے ہمارا الارٹمنٹ ہے ہماری قبضہ ہے ہم تو سی پٹا اس کا بقاعد کی سے جمع کرا رہے ہیں اور اس کے دوران انہوں نے سڑک بنانے کوشش کی جس کے لیے ہم نے سٹے مزفرگارڈ کے سینئر سیول جاج سے ہم نے سٹے لیا سٹے کے دوران پھر انہوں نے وائلیشن کی اور وائلیشن کے دوران ہم نے پھر توہین عدالت کی اور توہین عدالت پہ یہ لوکل کمیشن امپائٹ ہوا یہ دیکھیں لوکل کمیشن امپائٹ ہوا یہ والا وہ آیا موقع پر ملائزہ کر کے اپنی رپورٹ لے کے گیا ہے اس کی پیشی ہے نو ستارہ کی نو ستارہ کی وہ رپورٹ آئے گی نو ستارہ کو